اسلام علیکم گائیس once again کرکٹ لنگ چینل پر تمام دوستو اور جتنے بھی میرے جونئر اور سینئر کرکٹرز ہیں ان کو سب کو گوڈ مارننگ آج کی ویڈیو جو ہم لے کر آئے ہیں وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا جو میچ آج ہونے جا رہا ہے اس کے مطالق ہے تھوڑا سا میں ڈسکس کروں گا آپ سے دونوں ٹیموں کے بارے میں پاکستان کی ٹیم اس وقت او ڈی آئی رینک میں نمبر گون پر ہے نو ڈاؤٹ بہت انگلیش بیٹنگ اور بالنگ کا مظاہرہ دو پاکستان کی طرف سے دیکھا جا رہا ہے میں تھرو آؤٹ تین سے چار جو سیریز ہوئی ہیں اس میں بابر الیون نے آؤٹسٹینڈنگ کپتانی اور بہترین ٹیم ورک کا مظاہرہ کی ہے جس پر ان کی بیٹنگ آڈر اور بالنگ دونوں بہت سٹرونگ ہے بنگلہ دیش کے گینسٹ بنگلہ دیش نے جو لاسٹ میچ کھیل جیتا ہے وہ بہت اچھی آؤٹسٹینڈنگ بیٹنگ اور بالنگ دیکھنے کو دونوں طرف بنگلہ دیش کی طرف سے ملی ہے بڑا اچھا گیم پلان تھا ان کا بھی تو آج یہ میچ پاکستان لاہر سٹیڈیم میں ہے پاکستان کا چانس بہت زیادہ ہے میں سمجھوں گا اس پاکستان ایٹی پرسنٹ یہ میچ انشاءاللہ آرام سے جی جائے گا جو ان کی سٹیڈیری ہے باقی کرکٹ ہے بائی چانس ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے دونوں ٹیمیں جی سکتی ہیں میچ وہ دوسری ٹیم بنگلہ دیش کے ٹیم بھی ٹف ٹائم ہے انہوں نے بھی پہلے پاکستان کو ایک دو میچ انہوں نے جیتے ہیں پاکستان سے لیکن اب کرکٹ وہ کرکٹ نہیں ہے اب چینج ہے کرکٹ آج میں پھر ٹیم کے اوپر تھوڑے سی ڈسکس کروں گا پاکستان کی ٹھیک ہے اب انہوں نے بات نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی ان کی ایک اپنا ایک فیصلہ ہے انہوں نے نواز کو باہر کیا ہے اور فہم اشرب کو رکھا ہے اچھی اسٹوائیس ہوگی مینجمنٹ کی جو بھی ہے یا بابر ایلیونس جو بھی سوچ رہے ہیں لیکن میرے مطلب میرے پائنٹ ٹیوی سے اگر آپ پوچھیں تو اس وقت اس جگہ پہ محمد وسیم کو جو انہوں نے فورت بولر ٹیم کے اندر رکھا اس کو کھلانا چاہیے تھا کیونکہ اگینس انڈیا کے خلاف انڈیا کے خلاف جب میچ ہوگا تو اس کو یہ کھلائیں گے اب یہ چار فاس بولروں سے جائیں گے تو میرے ساب سے محمد وسیم کو کھلاتے تاکہ آگے جو ان کا میچ دستاری کو انڈیا اور پاکستان کا ہونے جارا ہے تو اس سے پہلے اس کو ایک میچ کی پریکٹس ہو جاتی یا پھر یہ اسی کمبینیشن کے ساتھ جائیں گے لیکن مجھے نہیں لگ رہا کیونکہ یہ لوگ ایک دم اچانک فیصلہ چینج کرتے ہیں بارال پاکستان کی ٹیم مضبوط ہے اور بہت اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا تو گائیس آپ جس طرح میری ویڈیو پسند کر رہے ہیں اسی طرح ویڈیو میری لائک کرتے رہے ہیں بہت جل انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنا خاص خار رکھیں خدا فیس